یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج جون دوہزار بائیس کی سولہ تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجدیو مرزا سے خبریں سنیے گزشتہ روز پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے شہر میرپور میں مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں نے جمہو کشمیر ورکر پارٹی کے ساتھ مل کر لوڈ شیڈنگ کے خلاف زبردست مظاہرے کیے مظاہروں کے دوران پاکستانی قبضے کے خلاف شدید نعرہ بازی کی گئی اور پانی ہمارا قبضہ تمہارا نامنظور نامنظور کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے مظاہروں میں بڑی تعداد میں نوجوانوں اور وقلہ نے شمولیت اختیار کی پاکستان میں بیس دن میں پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل میں تیسری بار اضافہ کیا گیا ہے اور پیٹرول چوبیس روپے ڈیزل ساٹھ روپے اور مٹی کا تیل تیس روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے اس طرح اب پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو تئیس روپے نوے پیسے ڈیزل دو سو ترے سٹھ روپے اکتیس پیسے اور مٹی کا تیل دو سو گیارہ روپے تیرہ تالیس پیسے ہو گیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بڑھتی ہوئی خودکشیوں میں ایک اور خودکشی کا اضافہ اس وقت ہوا جب کل ایک نوجوان نے دریائے گلگت میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی نوجوان قرہ کرم یونیورسٹی کا تالیب علم تھا تالیب علم نے دریائے گلگت کے پل پر اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور بٹوا اور آئی ڈی کارڈ سیٹ پر رکھا اور دریائے میں چھلانگ لگا دی پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے ریٹائر ملازمین ایمپلوئیز اسوسییشن نے خپلو میں اجلاس کیا اور دھمکی دی کہ اگر پنشنوں میں دس پرسنٹ اضافہ نہ کیا گیا تو احتجاج شروع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے دس اپریل کو تمام صوبوں کے پنشنرز کی پنشن میں دس فیصد اضافہ کا اعلان کیا تھا جس پر آج تک عمل نہیں کیا گیا پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے سہولتکار صدر بیریسٹر سلطان محمود کا یورپ کا دورہ جاری ہے گزشتہ روز انہوں نے فرانس سے میمبر یورپی پارلیمنٹ سے ملاقات کی یاد رہے کہ بیریسٹر سلطان محمود یورپی ممالک میں بھارت مخالف پارلیمنٹری گروپس تشکیل دینے کے لیے یورپی میمبرز آف پارلیمنٹ کی لابنگ کرنے میں مصروف ہیں بیریسٹر سلطان محمود نے یورپین یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ بہارتی جمہو کشمیر پر وہ اپنا خصوصی نمائندہ مقرر کرے بہارتی یونین ٹیریٹری جمہو کشمیر میں شوپیہ میں فورسز کے ساتھ مڈھویڑ میں لشکر تیبہ کے دو دہشتگرد جہنم وسال کیے گئے جمہو کشمیر اسمبلی الیکشنز کے حوالے سے انتخابی فیرستوں پر نظر سانے کا کام شروع ہو گیا ہے جو اکتیس اگست تک مکمل کر لیا جائے گا بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے بالتگر میں پاکستانی مردود فوج کے دو کیمپس پر شاندار حملہ کر کے پانچ فوجی جہنم وسال کر دیئے ہیں جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں اس دوران پاکستانی فوج کا ایک ڈرون بھی مار گرایا گیا حملہ دونوں چیک پوسٹ پر ایک ہی وقت شام پانچ بجی کیا گیا حملہ کے دوران بلوچستان نیشنلسٹ آرمی کے سرمچاروں نے راکٹو اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا یہ جنگ اڑھائی گھنٹے جاری رہی سرمچاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ ریڈیو حملیہ سن رہے تھے آج کا نیوز بولٹن اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ گروپس میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلے نیوز بولٹن دنگ کے لیے ڈاکٹر امجد عیوب مرزا کو اجازت دیجئے